موسیقی سرکار کوئی اس کی سنگٹھن کی ایڈوائیزر بڑی کی میمبر نہیں ہے کہ وہ جو کہہ گی وہ ہی چلگا یہ پورے دیش کے کسان کاندورن ہیں پورے دیش میں چلگا پر دانمانتی نے کہہ رہا ہے کیا کہ منٹی کے باہر جہاں فضل میں ہیں گی بھی کہا بیچ لو تو یہاں بھی کہا کہ ٹھیک ہے نہیں تو ڈی ایم کے وہاں بیچے گئے اگر کانون تو چینج نہیں ہوتا آپ لگتار یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں ہی اب بات ہوگی اس کی کوئی دھوس وجہ چتا کہ لگتار آپ دیکھے جا رہے ہیں اس سمجھ شاید سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چہرہ آپ کا یوگا پردان منٹری سے زیادہ لیکن نومبر کوئی آپ نے بھی تو دھوس وجہ نہیں بتائی وجہ یہ ہے یہاں میڑا بھر ہے علاباد میں شرطی میں اس مگر کوئی رڑ جا کر تھا پہلے اور پہلے جانکاری تھی نہیں کہ میں کہاں کا بڑھا گرڑ گیا کوئی تو اگلے سال وہ میڑے میں جرور لے کا حسابت ہے ان کے پریوار کے لوگ بیاوت ہے تو یہ کاوت ہے کہ میڑے آدمی میڑے میں ہی ملے گا یہ لگاتار آپ کہتے ہیں یہی کہہ رہے ہیں تو جب پرانے لوگوں نے کہاں مجھے گاؤں میں بتا کہ سرکار اگر گم ہوگی تو سرکار سردی میں گم ہوئی تو سردی میں ملے گی سرکار سردی میں گم ہوئی سردی میں ملے گی لگاتار پچھلے ڈیڑھ مہینے سے یہ بات چیت ہو رہی پران منتری نے یا کینڈر کی سرکار نے یہ کہا تھا ایک خون کی دوری وہ خون آکے اٹھائے گا کب اور یہ کب اٹھے گا یہ اکٹوبر میں اٹھا گا یہ تو آپ ہمیشہ سے کہتے ہیں لیکن خون ابھی کیوں نہیں اٹھا ابھی نہیں اٹھا ابھی سرکار رہی نہیں وہاں پہ یہ دنہوں بھی گھن پھریا ہو کہ ہم بھی پر ساتھ دیکھ لنگ گر بھی دیکھ لنگ پر ساتھ دیکھ لنگ سردی آ جائے گی دیماغ اتنا سرکار کے بھی ٹھیک ہو لنگ لگتار یہ آپ سے پوچھا جاتا رہا کئی بار لوگوں نے کئی بار لوگوں نے پوچھا ہوگا کئی بار لوگوں نے آپ سے پوچھا ہوگا کہ یہ نومبر اور دسمبر کی بات بھی آپ لگتار کرتے رہے 26 جنوری کی بات بھی ہوئی آپ کے آنکھوں پر آنشوی پورے دیش نے دیکھی آپ کے آنسووں نے جو توفان مچا ہے تو کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا تھا کہ دیش میں اس طریقے کی باتچیت بھی ہو سکتی ہے دیکھو حالات کیا ہے کہ اکیلہ اکیلہ اید بھی پٹھ رہا تھا کسی بھی بھاگ پر حملہ ہویا تو اکیلہ پٹھا کرم چہر ہوئے تو وہ الگ بھی بھاگ تھا بینک والے بھی الگ دبائے لیے یہ تو کسان جائے کا کٹھا ہے یار اس کی جو وہ تھی اگوانی کسانوں نے کر رہی تو اس کے ساتھ پورا دیش کھڑا ہو گیا اب یہ خلی کسان کے سنے رہی بہت ایسو اب ہوگے یہ تو ایک جن کرانتی ہے اور اس میں صدار ہونا جرور ہے جن کرانتی آپ نے کہا آپ نے کہا کہ روٹی روٹی کی لڑائی ہے یہ روٹی کی لڑائی کہاں تک لے جا کے آپ ختم کریں گے اور یہ تو چلو جا گی دیش کی آجادی جب ہوئی تو وہ نبی ورس لگے تھے اس میں کتنے سال لگے گی ہوگا راستہ جرور پٹھا گا کیا یہ مانا جائے جب تک روٹی کو آجادی نہیں ملے گی یہ لڑائی چلتی رہے گی یہ لڑائی چلتی رہے گی ایک انتیم سوال مطلب دیش کی دھرتی میں آج ریوہ میں ہوئی یہاں پر ریوہ میں آنے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہو ریوہ تو یہاں پہ پہلے بھی ہم آئے ہیں مائیار جہتاری ان سب جگہ میں آئے ہیں اور ریوہ بھی ایک پورا ہوئی چھیتر پھل ہے اور یہاں کے لوگ کرانتیکاری لوگ ہیں آنے کے اور جو کیساں بھی یہاں پہ پسلے پیدا کرتا ہے اس کی آدھے ریٹھ میں بھی ان کو ان کو لٹا گیا ان کو آج لوگ کھڑے ہوگے اور ان کو راستہ بتا دیا یا مانڈی بتا دین کو مانڈی ہے پارلیمنٹ ہے یا ڈی ایم کا آفیس تو وہاں پہ اپنا پیچھے پورا ٹرہ 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 بھی کھا گا ایک انتیم سوال آج ریوہ میں آپ موجود ہیں ایک سو آٹھ دن آج ہو گئے پورے دیش کے کسانوں کو راکیس ٹکیت آج کیا میسیج دیں گے اب سو ہو نا سوڑنے کا جب آنے چلے گیا تو آنے والی پیڈی کے لیے کرانتی ہے اس کے لیے کرانتی کے لیے تیار ہو جاؤ اس میں کیا نفع ہوگا کیا نقصان ہوگا وہ تو بعد ماں دیکھتا گی اگر اس کسان کو آجاتی دلوانی ہے تو کھڑا ہونا پڑا گا اور خاص کرکا نوجوان کو اپنے کھیت کی مٹی کو اپنے شریر کا لگانا پڑا گا نہیں تو یہ بیس سال بات بیس سال میں پوری کی پوری جمینیں چلے جائے گی یہ دی کھڑے میں پاڑ اور پتھر لگیں گے لیکن یہ سب جمین نے جائیں گی الارٹ ہوں گی بڑی بڑی کمپنی آئیں گی اس پر فیکٹریاں لگے گی یہ ہوگا اور سب جمین نے کسانوں کی جائے گی اور کچھ سندیز دینا چاہیے سندیز یہ ہے کہ سب ہی لوگ اس میں ایک جھٹتا ہو کر لگے یہ تھے ہمارے ساتھ کسان نیتا راکیسٹک ہے جن کا یہ کہنا تھا نوزوانوں کو بھی اس لڑائی میں بڑھ کر آگے آنا پڑے گا کسان تو اس لڑائی میں پہلے سے یہ ہے اگر نوزوان ابھی نہیں جاگا تو اس کے ہاتھ میں بھویس میں کچھ بھی نہیں آئے گا